تجھے اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے وہاں سے اسرائیلی خدمت کر کیسے کلائریٹی کے ساتھ سٹرکچر کرتے ہیں آپ کو بھی یہی کیانا مٹھا پچھلی نسلوں نے یہ کام نہیں کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ایک لڑکی کی مثال دے دیں آج تک ایک مسلمان لڑکی نے یہ پاکستانی لڑکی نے ساری ایک مثال نے رقم کی کہ عورتیں بھی انٹیلیکچولیزم کی طرف موو کرتی ہیں ایک تو دے دیں پولیٹیکل پولیٹیکل لیول کے اوپر جان ہے ہماری آفیا صدیقی کیا بتائیں کیا تھیوری آفیا صدیقی کی سٹوڈنٹ چھوڑیں انہوں نے انٹیلیکچول اچیفمنٹ کے ریکارڈ کی میں نے آج تک نواز نہیں پڑھی سوائے جس میں کہ آفیا صدیقی کی دعا نہ کی یہ مت سوچے گا کہ میں آفیا صدیقی کے نعوذب اللہ خلاب بات کر رہا ہوں انٹیلیکچول ڈسکورس بتائیں آفیا کا ہاں اللہ کرے کاش وہ آ جاتا نہیں آیا نا اب آپ کی طرف سے آنا چاہیے نا کہ بھئی میرا گلوبل لیول کے اوپر انٹیلیکچول ڈسکورس کا پلین کیا ہے میرے کیا تھیورائز کی ہے دنیا کو یہ سارے کے سارے فلسفی آدمی کیوں ملتے ہیں ہمیں ایک عورت فلسفر کا نام بتا دیں گوری بھی سمیل لیں گوری سمید یہ ہے میرا مسئلہ کہ قرآن نہیں ہے ان کے پاس نہیں پہنچا آپ کے پاس تو تھا عرب میں سے کیوں عورتیں ملتی ہیں ہمیں چونس سال پہلے فلسفر کیوں کیونکہ وہ قرآن سے سمجھتی تھی پاکستان سے نہیں مل رہی لڑکے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جب تک آپ خدا کا واسطہ ہے جب تک انٹیلیکچولی سیکیور نہیں کرتے اپنے کریڈیبلٹی کو پولیٹیکلی زیرو ہے آپ جتنے مرضی کٹھے کر کے جتھے بنا لیں آپ دس منٹ کی خلافت ہے وہ بس ایک نسل خلافت میں نہیں پوری چلنی آپ کے اپنے بچے امریکہ بھاگ جائیں گے اگر آپ خلافت لے بھی آئے تو نظام نظام لگے ہوئے نا یہ نظام کے دو پلرز ہیں دو ستونوں پر نظام کھڑا ہوتا ہے کہ اس قوم کا انٹیلیکچول امپریشن کیا ہے دنیا کے اوپر اور جب وہ بنا لیتے ہیں اس کے فورن بعد پولیٹیکل فورس بنانا اتنا آسان ہو رہا تھا کیونکہ لوگ پہلے ہی تابع ہو چکتے آپ ڈنڈے سے فتح کریں گے گولی سے فتح کریں گے ایک نسل فتح کر لیں گے ذہن فتح کریں گے سو سو نسلیں فتح کریں گے آپ کا اور میرا امپریشن پتا گیا ہے دنیا میں کوئی بتانی رہا فالس کانفرنس میں ایروگنٹ نہ ہو جانا پاکستانی صرف فراڈ مشہور ہیں پاکستانی ڈم مشہور ہیں پاکستانی چالباز مشہور ہے کہ ہاں کلیور ہو سکتا ہے انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا وائز تو کہیں نہیں ہوگا کیونکہ دون نمبری میں ماسٹر کر کے آیا ہے یہ زرداریوں نے ہمیں بدنام کیا ہے باہر یہ نواز شریفوں نے ہمیں باہر بدنام کیا ہے اور عمران خان نے جیتنا مرضی کہا ہوا ہے باہر کا امپریشن ٹھیک کر رہے ہیں تو عمران خان وہ والا ڈیمیج کنٹرول کر رہی نہیں سکتا کیونکہ وہ انٹیلیکشلی سیکیور نہیں وہ آپ لوگوں کے ثروح ہو سکتا ہے ایک بندہ انٹیلیکشل امپریشن کوام کا نہیں ٹھیک کر سکتا جتھے چاہیے ہوتے جی